بڑی خبر آپ کو دہا دے نربھر ایک آرن کو لے کر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کا ویوات خط نہیں ہوا ہے ڈاکیمنٹری میں دریپ کے دوشی مکیت سنگھ کا اپتی جانک انٹری تو ہے ہی بلک کاریوں کا بجاب کرنے والے دو وکیل اے پی سنگھ اور ایمل شرما بھی ان دونوں کا بھی بیان ہے دونوں وکیلوں نے بلک کاریوں کے پکش میں محلاؤں کے بارے میں اپتی جانک باتی کہی ہی ہیں وکیلوں کے بیان سے ناراض ہو کر بار کاؤنسل آف انڈیا نے دونوں وکیلوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیوں محلاؤں کے بارے میں اپتی جانک بیان دیئے ہیں اگر وکیلوں کے جواب سنتوج جانک نہیں پائے گئے تو ان کے لائسنس بھی رد کیے جائیں گے آپ جو ڈاکیمنٹری ہے اس میں نہ صرف مکیش سنگھ کا انٹرویو ہے بلکہ دو وکیلوں کا بھی ہے اور انہوں نے بلک کاریوں کے پکش میں جو بھی باتیں گئے ہیں اس کو لے کر بار کاؤنسل کی طرح سے یہ ایکشن لیا گیا ہے اور وکیل لیمیل شرما نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے جس سے کوٹ کی اب ماننا ہوئی ہو ہم نے کوئی بھی مسکنڈکٹ نہیں کیا ہمارا پروفیشنل مسکنڈکٹ کوٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمارے کلائنٹ سے ریلیٹڈ سے ہمارے لاؤ سے ریلیٹڈ ہے نہ کہ ہم نے کوٹ کو گالی دی ہے اور نہ ہی کوٹ کی اب مانا کی ہے لیکن ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹری میں مسٹر شرما کا اسٹیٹمنٹ ہے نشطی طرح سے انہوں نے اس ڈاکومنٹری کو دیکھا ہے انہوں نے اس ڈاکومنٹری کو ڈاؤنڈوڈ کیا ہے خود دیکھا ہے لوگوں کو دکھایا ہے لوگوں کو بتایا ہے وہ یہ بھول گئے کہ کوٹ کے آرڈر کے بعد یہ تینوں ہی ایکشن کنٹم اوپ کوٹ اور کرمینل آفنس میں آتے ہیں یا کوٹ نے منع کر دیا پورا بین لگا دیا کسی ڈاکومنٹری فلم کے اوپر تو اس فلم کو یوٹیوب سے دیکھنا اس فلم کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس فلم کے کنٹینٹ کے بارے میں لوگوں کو کہنا اور بحث کرنا اپنے آپ میں کنٹم اوپ کوٹ ہے کوٹ کی اب ماننا ہے اور اس کے لیے وہ سبھی بکتی جمعیدار ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے اور ایک اور وکیل اے پی سنگھ نے مخدمے میں کی پیروی کے دوران خلیام کہا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کا برطاز صحیح نہیں لگا تو وہ اسے زندہ جلا دیں گے آپ کو یاد ہوگا بہت دیواد آسفت بیان تھا ڈاکومنٹری میں بھی اے پی سنگھ نے اپنے بیان کو صحیح ٹھہرائیا اور کہا کہ وہ اس بات پر ابھی بھی خائم ہیں یا میری بیٹی یا میری بہن شادی سے پورو سمندھوں کو پراتھ مکتہ دے یا شادی سے پورو اپنے چال چرتر اور چہرے کو خراب کرے اور اپنے چرتر ہندہ پہ جارے تو میں ایسی بہن اور بیٹی کو نشط طور پر اپنے فارم ہاؤس میں کھڑا کر کے اپنے پریوار سبھی پریوار والوں کے سامنے پیٹرول ڈال کے اس میں آگ لگا دینے کی ہمت رکھتا ہوں ججوہ رکھتا ہوں تو یہ دو وکیل ہیں ایمل شرما اور ایپی سنگھ ان دونوں کا جو بیان ہے ڈاکیومنٹری میں اس کو لے کر بار کاؤنسل کی طرح سے ایکشن لیا گیا لیکن دونوں وکیلہ بھی بھی اپنے بیان پر قائم ہیں